حضرت سیدہ تنہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کو ایک فضلت یہ حاصل ہوئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حیات ظاہری کے آخری لمحات ان کے پاس گزارے جہاں قبری نور موجود ہے اس میں لائن سے گھر بنے ہوئے تھے قدمین شریفین کی طرف دروازے ہوتے تھے زیادہ بڑا ایریا ایک کمرے کا نہیں ہوتا تھا وہ مشکل دس فٹ چڑھائی ہوتی تھی اور لمبائی بھی بارہ فٹ سے زیادہ نہیں تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مثال ظاہری فرمایا یہ اس دن کی فجر کی نماز کا واقعہ ہے فجر کی نماز ہو رہی ہے حجرہ مبارکہ سے پردہ ہٹتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردمان نماز کی حالت میں ہوتے ہوئے بخار شریف کی حدیث ہے حجرہ مبارکہ کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام ہمیں اشارہ نہ کرتے کہ اپنی نماز جاری رکھو تو قریب تھا کہ ہم بے ہو شکر گر جاتے ہیں پیاری پیاری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بدینہ ملبرہ میں کہاں واقع تھا اگر سائل کی مراد وہ گھر ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے انہیں ریائش کے لئے ملا ہوا تھا تو یہ تو وہی گھر ہے وہی کمرہ وہی حجرہ مبارک ہے جہاں آج پیاری آقا علیہ السلام کی قبر انور موجود ہے جہاں قبر انور موجود ہے اس میں لائن سے گھر بنے ہوئے تھے قدمین شریفین کی طرف دروازے ہوتے تھے جہاں دروازہ ہے وہ حجرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کے بعد ازواج متحرات کے گھر ہوتے تھے وہ زیادہ بڑا ایریا ایک کمرے کا نہیں ہوتا تھا وہ مشکل دس فٹ چھوڑائی ہوتی تھی اور لمبائی بھی کچھ بارہ فٹ سے زیادہ نہیں تھی جو اپ مائش میں نے کتابوں میں پڑھی ہے تو یوں یہ حجرات مبارکہ تھے جہاں آج سلام پیش کیا جاتا ہے ایک سے زائد ازواج متحرات کے حجرے اس جگہ بھی تھے تو حضرت سیدہ تنہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک فضلت یہ حاصل ہوئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حیات ظاہری کے آخری لمحات ان کے پاس گزارے اور یہیں آپ کو دفن کیا گیا اور اگر سائل کی مراد یہ ہو کہ ان کے والدِ گرامی کا گھر کہاں تھا تو ان کے والدِ گرامی کا جو گھر ہے بابِ صدیقِ اکبر جو مسجدِ نبی کا ایک دروازہ ہے آج کل یہ دروازہ تھوڑا سا دور ہو گیا ہے چھوڑائی کی وجہ سے سمت وہی ہے مسجد نبی شریف میں ستونوں پر کچھ علامات دی گئی ہیں اس میں ایک سٹار کی علامت بھی ہے اور کچھ لائنیں بھی کھنچی گئی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اہدِ رسالت میں یہاں تک مسجد تھی اس کے بعد یہاں تک ہوئی تو تین چار طرح کے رموز وہاں بنائے گئے ہیں حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ کافی قریب تھا یوں سمجھئے کہ جتنا حجرہ مبارکہ سے ریاض الجنہ کا ایریا ہے اس کا ڈبل کر لیں اس کے بعد گھر تھے تو صحابہ اکرام علی مردوان کے گھر تین طرف تک مسکم تھے تو صحابہ اکرام علی مردوان اپنے گھروں کے اسی دروازے سے مسجد آ جایا کرتے تھے پیارے آقا علیہ السلام نے سب کو جو مرکزی راستہ تھا وہاں سے آنے کی ترگیب اشارت فرمائی اور صرف حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو استثناء دیا گیا کہ یہ اپنے اس گھر سے اس کھڑکی سے آ سکتے ہیں خوخہ تو ابی بکر یہ الفاظ حدیث پاک میں بیان ہوئے کہ سوائے ان کی جو کھڑکی ہے مسجد کی طرف کھلے گی ان کا دروازہ مسجد کی طرف کھلے گا تو آج بھی جب ہم بابِ صدیقِ اکبر سے اندر داخل ہوتے ہیں اور پیچھے مرکر دیکھتے ہیں تو حدیث پاک کا جملہ لکھا ہوا ہے یعنی یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ حاضی خوخہ تو ابی بکر کہ جو لفظ پیاری آقا علیہ السلام نے فرمایا زبانِ متحرہ سے آدھا ہوئے اس پر حاضی کا اضافہ کر کے یہ لفظ لکھے گئے ہیں یہاں پر حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور اگر بات کریں مکہ مکرمہ کی تو مصفلہ شریف جو ہے شارع ابراہیم خلیل مشہور راستہ ہے اس کے بعد جو راستہ ہے وہ مصفلہ کا علاقہ کلاتا ہے آج کل تو بڑے بڑے ہٹل بنے ہوئے اس علاقے کے اندر حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مصفلہ میں ہوا کرتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے آپ کی جب شادی جن سے ہوئی تو ان کے لئے آپ نے الک الک مکانات کے بھی احتمام فرمائے تو مفتی صاحب جیسے کہ امیرِ سنت سے بھی ہم نے سنا ہے کہ مسجدِ نبوی شریف ہے یعنی جو قدیم مدینہ منورہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ اب پورے کے پورا مسجد نبوی شریف جو ہے یہ پورا مدینہ منورہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے تو گویا کہ یہ جتنے بھی مکان تھے یعنی جو مدینہ منورہ میں جو مختلف مکانات بنے ہوئے تھے یہ اسی اتنی زیادہ زیادہ احاتے میں ہوں گے صرف مکانات نہیں بلکہ ایک نواہی علاقہ بھی ہوتا ہے نواہی علاقہ بھی ہوتا ہے جیسے عید پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے تو یوں جو قدیم مدینہ منورہ تھا وہ سارا کا سارا مسجد نبوی شریف میں آ گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ باب مجیدی کی طرف بڑھیں تو وہاں دار عثمان ردیلتانو موجود ہے ایک دروازہ ہوتے عمر فاروق کے نام سے منصوب ہے تو یہاں ان حضرات کے گھر ہوا کرتے تھے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے حجرہ مبارک اور ریاضہ جنہ کے تعلق سے اللہ علیہ وسلم نے جس دن نسال ظاہری فرمایا یہ اس دن کی فجر کی نماز کا واقعہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن کے لیے مسجد شریف آنا مقوب فرمایا اور جو آپ کی صحت شدت بڑھتے جا رہی تھی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان جن کی مسجد نبوے میں آنے کا ایک سب سے بڑا مقصد ہی ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کر لیا کرتے تھے تو وہ روزی جب آ رہے تھے اور حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو رہی تھی ایک غم میں تھے شدت میں تھے ایک فراق میں تھے اب فجر کی نماز ہو رہی ہے پیر کا دن ہے بارہ رب الاول ہے اور حجرہ مبارکہ سے پردہ ہڑتا ہے تو اس پورے پس منظر میں ایسا لگتا ہے کہ ریاض الجنہ کی طرف دروازہ تھا تو حجرہ مبارکہ سے پردہ ہڑتا ہے اور صحابہ اکرام علیہ مردمان نماز کی حالت میں ہوتے ہوئے بخاری شریف کی حدیث ہے حجرہ مبارکہ کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ اپنی نماز جاری رکھو راوی کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام ہمیں اشارہ نہ کرتے کہ اپنی نماز جاری رکھو تو قریب تھا کہ ہم بے ہوش ہو کر گر جاتے اور پھر راوی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رخ زیبہ ہے چہرہ منورہ ہے اس کی ایک نقشہ کھنشتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہا ورکت مصحفن ہم نے جو منظر دیکھا کہ گویا کہ سونے سے ملمہ کیا ہوا کوئی ورکا ہے ہم نے ایسا منظر دیکھا یعنی جو تشبیات استعمال کرتے تھے کیسے چیز کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے جو الفاظ بہتر سے بہتر چناؤ کر سکتے تھے جس چیز کی چمک سے وہ تشبیہ دے سکتے تھے جسے تلوار سے سورج سے سونے کی چمک سے سونے کی جو ایک کھلیوی رنگت ہوتی اس سے تو ان الفاظوں سے انہوں نے تشبیہ دی اب حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں حدیث روایت میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ فرما دیا آپ نے تبسم فرمایا اور پھر پردہ اپنی جگہ پر آ گیا اور یہ آخری زیارت تھی حیاتِ طیبہ کی جو حضراتِ صحابہِ کرام علیہ مردوان نے کی محدثین لکھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کیوں فرمایا تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے اتمنان محسوس کیا کہ میری غیر موجودگی میں بھی یہ مجتمع ہیں یک جاں ہیں اور امامت کر رہے ہیں حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالنہ کہ ان کی امامت پر بھی یہ متفق ہیں یک جاں ہیں تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہِ مبارکہ میں تشریف لے گئے ایسا کوئی حدیث پاک میں ہے جملہ آئی آپ ملتا ہے کہ جب صحابہِ کرام علیہ مردوان نے رخِ روشن کی زیارت کی تو گویا کہ یہ بھی روایت کے کوئی لفظ ملتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایسا ہے چہرہ پاک جیسے کھلاوا قرآن ہے اس طرح کے لفظ ملتے ہیں اصل جو میں نے ترجمہ کیا ہے اسی کا کس نے ترجمہ کیا ہوگا الفاظ یہی ہیں